اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اچھا جی آج آپ لوگوں کے ساتھ میں پارٹیز جو ہے نا فوڈ شیئر کرنے جارہی ہوں تو لارج کونٹیٹی میں فوڈ ہے یہ تو میں نے سوچھا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بنانے جاری تھی تو شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں کھیر بنانے کے لیے چابل رکھے ہویا اس سائٹ پر میں نے کیمہ رکھا ہے لازانیا بنانے کے لیے ایک کلو کیمہ ہے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں تین ٹیبل سپور انترک لسن ہے نمک ہے سوچ مرچ ہے حلدی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنے کے بعد میں نے کیمہ کو گلا لیا جب کیمہ گل گیا اس کے اندر میں نے تقریباً ہاف کیجی جتنے ٹیماتر کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ ڈال دیا یہ میرا فائیو کیجی لازانیا تیار ہونے جا رہا ہے تو اس میں میں نے جو انا وہ ہاف کیجی ٹیماتر ڈالے ہیں ڈالنے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا میں نے پکایا ہے پکانے کے بعد اس کو پھر ہاتھوڑے دیر کے لیے سترہ رکھیں گے اس سائٹ پہ جو چاول ہیں وہ تقریباً یہ تھے ایک کپ بھر کے چاول تھے تو اس کو میں نے اچھی طرح بوئل کر لیا اور یہ چاول سیلہ ہیں تو یہ میش نہیں ہو پا رہے تھے اب میں نے سوچا کھیر بنانی ہے تو ان کو میش کرنا بہت ضروری ہے تو وہ اس کو میش کر کے تو ہم لوگ جو ہے نا ہم مشین میں بلنڈر میں ڈال کے اس کو میش کریں گے اس سائٹ پہ لازانیا اسمبل کر رہی ہوں اس کے لیے جو نا ون کیجی چیز چاہیے ہوگی ہاف کیجی میں نے لی ہے چیڈر ہاف کیجی میں نے لی ہے موزریلا اس کے ساتھ اس کے لیے فائیو ہنڈڈ جو گرام ہے وہ ڈبل کریم چاہیے ہوگی اور فائیو ہنڈڈ گرام ہی ہم کو چاہیے ہوگا اس کے لیے وائٹ سوس تو یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم لوگوں نے لازانیا کو اسمبل کر لیا اور اب ہم اس کو رکھیں گے آون میں کچھی جو شیٹس ہیں میں نے اس میں ڈالی ہیں تو یہ اپنے موشچر میں یہ پک جاتی ہیں اب میں کوشش کر رہی تھی کہ میں آپ کو فل اس کو دکھا سکوں کہ یہ ایکزیکلی فائیو کیجی ہے لیکن جو ہمارا سکیل ہے وہ نہیں چل رہا تھا کوئی ریزن تھی پتہ نہیں یہ ٹریس ہی سیٹ نہیں آ رہی تھی یہ وہ پروپر جو انا ویٹ نہیں وہ کیچ کر پا رہا تھا تو بڑا مسئلہ ہو رہا تھا تو میں صرف آپ کو دکھانا چاہتی تھی تاکہ آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے کیونکہ کچھ لوگ پھر بعد میں یہ نہ کمنٹس کریں گے اتنا تو ہو ہی نہیں سکتا یہ یہ ایکزیکلی فائیو کیجی بنا تھا تو اس کے بعد جی میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا کیونکہ بہت ٹرائی کرنے کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا نہیں کچھ ہوا سکیل نہیں چل رہا تھا تو اب ہم اس کو جو انا فائیو سے کور کر کے رکھیں گے بہت میں نے ٹرائی کیا تھا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی تو بس ہم اس کے اندر جو انا اس طرح اس کو کوشش کر رہے ہیں کرنے کی تاکہ آپ کو دکھا سکیں ویڈیو کے ساتھ لیکن نہیں دکھا پا رہے تھے تو میں نے کہا چلو چھوڑو یار تو اب فوئل لگاتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں اس کو میں رکھوں گی تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کے لئے آون کی اندر گیس مارک ہے اس کا جی فائیو تھا گیس مارک فائیو اور ٹو ہنڈرڈ پہ میں نے رکھا تھا اس کو اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ہنڈرڈ ان ایٹی پہ کر دیا تھا اس کو تاکہ یہ آرام سے سلو ہیڈ پہ پکتا رہے جو کیمے کے اندر مویشجر ہوتا ہے جو کریم جو وائٹ سوس ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ شیرز تیار ہو جاتی ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جی یہ جو ہے نا یہ اب لازانیا ہمارا تیار ہو چکا ہے میں نے اس کو اب باہر نکال کے رکھا ہے تھوڑی دیر کے لئے سیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے کھیر کیسے بنائی ہے لازانیا ویسے کمپلیٹ رسی پی اگر آپ کچھ چاہیے ہوگی تو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ شکر کر سکتے ہیں اگر سمول کونٹیٹی میں آپ لوگوں نے بنانا ہے ویسے میں نے آپ لوگوں کو کونٹیٹی ساری بتا دی ہے تو اس میں جو کریم ہے وہ بہت اچھا اپنا ایک کام دیتی ہے ٹیسٹ بہت اچھا اور زبدس ٹیسٹ آتا ہے بہت تھکنس ہوتی ہے لازانیا میں تو یہ فوٹوز میں نے کچھ کلک کی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں اب میں جو چاول ہیں وہ بلنڈر میں ڈال کے ان کو پیس لوں گی اور ون بائی ون کر کے تھوڑا سا دودھ ڈال کے ہم اس میں پیس لیں گے تو اصل میں کیا ہوا تھا کہ یہ چاول میرے پاس ون کپ پڑے ہوئی تھے تو میں نے کہا چلو یہ یسے یوز نہیں ہوں گے تو ان کو کھیر بنا لیتے ہیں تو اب وہی بن رہی ہے تو فٹا فٹ سے ہم اس کو اپنا جو انا کرتے ہیں بلینڈ اور پھر اس کے بعد اس میں جائے گا جی دودھ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور ساتھ میں اس میں جائے گی ڈبل کریم تو وہ بھی اور وہ سری چیزیں جائیں گی بہت اچھی ریسی پی ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا بس اب میں اس کو فٹا فٹ بلینڈ کرتی جاتی ہوں اور ہم اس کو جو انا پھر ہنڈیا میں ڈالتے جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کروں گی ہن جی اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اوریو آئس کریم لولیز اور وہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ریسی پی میں شیئر کروں گی تو آج ریسی پی کا ہی دن ہے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لارچ کونٹری میں بنا رہی ہوں تو جو لزانیا تھا تو وہ تو کسی کے لیے تھا اور جو کھیر ہے وہ بھی کسی کے لیے ہے تو جو لولیز ہیں وہ بچوں کے لیے میں نے بنائی تھی تو میں نے کہا چلو میں یہ ساری ریسی پی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگیں گے تو یہ جو چاول ہیں بہت یہ سیلہ چاول ہیں تو یہ میش نہیں ہوتی ہیں جتنا مرضی آپ ان کو گلالو تو اس لئے پھر مجھے بلنڈر میں ان کو بنانا پڑا یہ مطلب تھوڑا پیس کے ان کو رکھنا پڑا تو اب اس کے اندر یہ دیکھیں اب میں نے سارے چاول جو آنا وہ کر لیے ہیں تو اب اس میں دودھ میں نے شامل کر دیا ہے تقریباً ایک لیٹر اور ساتھ ساتھ جو میں نے بلنڈ کرتے ہوئے ڈالا تھا اس کو چھوڑ کے میں نے ایک لیٹر دودھ بھی اس میں شامل کیا ہے اب ہم اس کو سلو ہیٹ پہ پکنے دیتے ہیں بلکل آرام سے یہ پکتا رہے گا اور اس کو میں اتنا بکاتی ہوں کہ دودھ کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے وہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی کیس طرح ہم لوگوں نے اس کا کلر چینج کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے الائچیز اور یہ میرے پاس الائچی ہیں میں ان کو کھول کے نہیں ڈالوں گی کیونکہ پھر یہ ان کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ موہ میں جاتے ہیں ایسے ہی ہم اس میں ڈال دیں گے تو ان سے بہت اچھا خوشبو آراما آ جاتا ہے ٹیسٹ بڑا زبردست اس میں آ جاتا ہے اب دودھ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے گیس ہم اس کی بلکل سلو کر دیں گے اور اس دودھ کو پکنے دیں گے ہم نے اتنا اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ ٹھک ہو جائے اور اپنا کلر چینج کرتا رہے یہ کھیر جو ہے نا میری مجھے ابھی بھی یاد ہے میری جو امی جی تھی نا وہ پورا دن لگا دیتی تھی کھیر کو پکانے میں وہ کہتی ہیں کہ جتنا زیادہ دودھ کرتا ہے اتنا اچھا کھیر کا ٹیسٹ آتا ہے تو وہ بہر لکڑیاں جلا دیں نہیں چلے کی اوپر تو اس کے اوپر رکھ دیں نا اس کو سارا دن تھوڑی تھوڑی اس کی آگ جلاتے رہنا اس نے پکتا رہنا ایک یہ اور ایک ساگ دو چیزیں جو ہے نا وہ پورا پورا دن ہمارے گھر میں جو نا صبح رکھتی تھی اور شام کو جا کے تیار ہوتی تھی تب جا کے جب آپ دیکھیں کہ یہ جو دودھ ہے اب تھوڑا سا گڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس میں ہم کریم ڈال دیں گے کریم میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں جی تقریبا 240 ایمل کریم اس میں جائے گی اور ہر دوبارہ سے ہم اس کو پکنے دیں گے تو چینی آپ نے بلکل اس کی اینڈ پر ڈالنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چینی ڈال دیتے ہیں کھانے میں سٹارٹ نہیں تو چاہے وہ چائے ہو یا کوئی میٹھا ہو تو وہ برطن کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتا ہے دودھ تو بلکل چینی ہم اس میں اینڈ میں شامل کریں گے تاکہ وہ چپکے نا جو جیسے کھیر ہے یا دودھ ہے جلے نا ہنڈیا کے ساتھ چپکے نا اس لئے ہم اس کو بلکل اینڈ پر ڈالیں گے تو ابھی ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں اور اچھے سے اس کو پکنے دیں گے تو اس کے بعد جب ہم دیکھ لیں گے کہ یہ اچھے سے پک چکی ہے تھک ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی شامل کریں گے تو یہ تقریباً ڈیٹھ کلو جتنے کھیر میں بنا رہی ہوں تو اس میں اب میں نے شگر ذرا کم ہی رکھی ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں بلکل ایسا ہوں ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ کھا کے آپ کو یہ نہ لگے وہ بہت میٹھی ہو گئی ہے وہ آپ کے اوپر ہے تو چھٹکی بھر اس میں نمک بھی شامل کریں گے اور جب آپ نمک شامل کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نمک شامل کیوں کیا میں نے کیونکہ اس سے ایک کچھا پن جو دودھ کا یا چاولوں کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نمک لازمی اس میں شامل کرنا چاہیے یہ میری امی کی ٹریک ہے تو حالانکہ ان سے میں نے سیکھا نہیں ہے کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب میں ان کو دیکھتی تھی کھانا پکاتے ہوئے اور بس دیکھتے ہی میں نے ان کے جو ٹریکس ہیں اور وہ اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دودھ کا کلر ڈیفر نظر آ رہا ہوگا کیونکہ چینی پکنے کے بعد ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اور پکایا ہے تو آپ اس کا کلر دیکھیں چینج ہونا شروع ہو گیا ہے جس طرح بادامی سا لائٹ بادامی سا کلر ہوتا ہے اس طرح ہونا شروع ہو گیا ہے بھی اور یہ تھک بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو اب ہم جو ہے نا اس ٹیج پہ کیا کریں گے کہ جو پستے بادام سب ہیں وہ ہم پیس کے ڈالیں گے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کھڑے کھڑے پستے بادام اچھے نہیں لگتے موہ میں آتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا تو آپ کے پاس گھر میں جو بھی نٹس اویلیبل ہیں سب کو آپ پیس کے پھر اس میں شامل کریں میرے پاس بادام ہیں اور اس کے بعد پستا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد کیا اس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یار ہاں چار مغز ہیں ان سب چیزوں کو ہم لوگ جو ہے نا اس میں ڈال کے تو پھر اس کو اچھی طرح پیس کے اور ساتھ میں یہ نٹس ہیں جو نٹس کہتی ہوں کوکو نٹس جو ہوتا ہے وہ بھی ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح پیس لیں گے ٹھیک ہے پیسنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ وہ ہم اس کھیر میں شامل کریں گے اس سے کھیر اور زیادہ ٹھک ہو جائے گی اور اچھا سا اس کا فلیور آ جائے گا تو ابھی بس میں وہی کرنے لگی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم وہ اس میں شامل کریں گے جو بھی نٹس آپ کو اچھے لگیں ضروری نہیں کہ جو میں نے استعمال کی آپ لوگ بھی وہی استعمال کرو آپ کو جو بھی اچھے لگیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں تو بس ابھی ہم یہ ساری چیزیں اس میں ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے نا اچھی طرح بلنڈ کر لیتے ہیں پرکل پاورڈر آپ لوگوں نے بنا رہینا ہے اتنا ہم اس کو بلنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب کافی حد تک جو ہے نا وہ کھیر ہماری ٹھک ہو چکی ہے تو اب اس میں ہم لوگ ڈالتے ہیں جو اپنا پاورڈر بنایا ہے وہ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لائچیاں ہیں یہ ہم نکال دیں گے کیونکہ انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے تو پھر یہ جب کھاتے ہیں موہ میں جاتی ہیں تو اس لیے پھر بہتر ہے کہ ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو وہ بھی میں نکال دوں گے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کھیر کا کلر ایسا چینج ہوتا جا رہا ہے کافی زیادہ چینج ہو رہا ہے کلر اس کا تو اسی کلر میں کھیر اچھی لگتی ہے جب بہت زیادہ جو نب ادامی کلر میں ہوتی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کڑ کڑ کے تیار ہوئی ہے اور بہت اچھی بہت اچھا اس کا دودھ پکا ہوا ہے تو یہ ہے جو سارے جو نٹس وغیرہ میں نے بلینڈ کر لی ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے تو ڈالنے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس سٹیج بھی اگر آپ چاہیں تو اس میں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نہیں ڈال رہی ہوں ویسے میں سجاوٹ کے لیے تھوڑی سی استعمال کر لوں گی تو اور اس کے علاوہ اس میں کھویا بھی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں برحال میرے پاس تو ہے نہیں تو یہاں شاید ملتا بھی نہیں تو اس لیے پھر میں نے کبھی ٹرائے بھی نہیں کیا ہاں کبھی بہت زیادہ جس رنگ آجر کا حلوہ بنانا ہو تو اس کے لیے چاہیے ہو تو پھر میں گھر پہ کھویا ہودی ہی بنا لیتی ہوں تو میرے چینل پہ اس کی ریسیپی بھی موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں گھر پہ کیسے کھویا بناتے ہیں تو وہ بھی آپ چک اوٹ کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو یہ جو سارے جو نٹس ہیں میں نے ڈال کے مکس کر دیا ہے اب اس کا گیس آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم اس کو ایک بول میں ایک برتن میں نکالیں گے نکالنے کے بعد پھر ہم اس کی تھوڑی سی گارنش کریں گے تو یہ کچھ لائچیاں مجھے نظر آتی جا رہی ہیں تو جیسے ہی نظر آتی ہیں میں ان کو نکالتی جا رہی ہوں اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کی تو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ اس کو میں نکالتی ہوں اس برتن میں اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا سجا لیتے ہیں تو لازانیا بھی ہمارا تیار ہو گیا اور کھیر بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اور اب ہم لوگ بناتے ہیں جی اوریوز کی جو کوکیز ہوتی ہیں وہ تو یہ برتن تھوڑا سا گرم تھا حالانکہ میں نے پکڑا بھی ہوا تھا اس کو کپڑے کے ساتھ لیکن پھر بھی تھوڑی سی وہ ہیٹ پڑتی ہے تو میرا ہینڈ سلپ ہو گیا اور تھوڑی سی یہ سائیڈ پہ گیر گئی ہے تو اس کو میں ساف کر لیتی ہوں اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کر دیں تو یہ ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو لائک ضرور کیجئے گا پلیز اور کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ لوگ سنائے سب کیسی ہیں پیاری سی سسٹر جو اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرتی ہیں اور اپنا حال وال بتاتی ہیں اور سارے جوانا پوچھتی بھی رہتی ہیں بہت بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری دانے دار جو ہے نکھیر تیار ہو چکی ہے تو یہ اس کا فائنل لکھ ہے اور اب جو باقی کی تھوڑی سی رہ گی ہے میں دوسرے بول میں نکال لوں گی کیونکہ وہ ساری اس بول میں پوری نہیں آئی تو میں نے کہا چلو یہ اس کو میں اس میں نکال دیتی ہوں بہت اچھی بہت اچھی ریسیپی اس کی تیار ہوتی ہے آپ لوگ ضرور ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا ویسے سردیوں میں ہی لوگ زیادہ تر جو نا میں نے دیکھا ہے کھیر ساگ کسٹڈ وغیرہ بناتے ہیں گرمیوں میں تو ویسے دل نہیں کرتا ان چیزوں کا بندہ پانے پی پی کے ہام جاتا ہے اور یہ کھانا کیا کھائے گا تو گرمی میں پھر کیچر میں جانے کا بھی دل نہیں کرتا تو اس طرح کی چیزیں پھر سردیوں میں ہی زیادہ تر لوگ تیار کرتے ہیں ہم لوگ بھی بچپن میں ایسی بیٹھ جاتے تھے کھیلتے تھے دوب میں تو دیکھ رہے ہوتے تھے ہماری ماں بھابیاں سب بیٹھ کے اس طرح کھانا پکا رہی ہوتی تھی تو ساگ تو میں بنا چکی ہوں اس ونٹر کا سب سے پہلا ساگ بنا کے میں نے کچھ کھایا کچھ میں نے فریز کر دیا یہ کھیر بھی ہو گئی اب انشاءاللہ گجریلا بہت جلدی بناوں گی تو اصل میں نا بہت زیادہ میٹھا نہیں کھایا جاتا ہم لوگوں سے اور ہمارے گھر میں کوئی اتنا کھاتا بھی نہیں ہے تو میں پھر کیونکہ کچھ سسٹر کہہ رہی تھی نا مجھے آپ میٹھا نہیں کبھی شیئر کرتی ہیں بہت کم ریسی پی ہوتی ہیں آپ کی میٹھے کی تو اس لیے پھر میں شیئر نہیں کرتی کیونکہ ہم لوگ اتنا کھاتے نہیں ہیں اچھا یہ دو پیکٹ اوریو کے لے لیے ہم لوگوں نے اس کو سمیش کر رہے ہیں برتن میں ڈال کے اور جو اوریو کے ہی پیکٹس ہیں ان کو ہم کٹنگ کر لیں گے ایسے ہی اگر آپ کے پاس جو کلفیوں والے مولڈز ہوں تو آپ ان کو بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھے تو ہمیں نہیں میں بنا لیں گے تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سمیش کر لیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ڈبل کریم ڈبل کریم ہم ڈالیں گے ٹو ہنڈڈ فورٹی ایمیل اس کے اندر تو ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جس پیکٹ سے میں نے اوریو بسکٹ نکالے ہیں ان کو میں نے ہاف ہاف کر لیا ہے اور ہاف ہاف کرنے کے بعد ان کے اندر ہی ہم جو اپنی لولوز کو تیار کر لیں گے تو یہ سمیش ہو گئے ہیں اس میں جاری ہے جی کریم اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم جو وہ پیکٹ کی کٹنگ کی ہے اس میں ہم ان کو ڈالیں گے اور یہ بھی بہت زبردست تیار ہوئی تھی اور بچوں کو ہاف کر کے بہت اچھی لگتی ہیں یہ فرس ٹائم ہم لوگ ٹرائے کر رہے تھے میں نے کہا سوچا کہ جو لوگ ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی بنتی ہیں اور بہت ہی لا جواب تیار ہوئی تھی صرف یہ تھا کہ ہمارے پاس کلفیاں بنانے والے مالٹ نہیں تھے اگر وہ ہوتے تو اس کے ساتھ اور زیادہ اچھی جو ہے فنشنگ آتی تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے یہ جو ان کے ہمیں آئیڈیا آیا کہ چلو اس لیے بنا لیتے ہیں یہ جو پیکنگ ہے اس کی اسی میں تیار کر لیتے ہیں تو وہ ہم لوگ تیار کر رہے ہیں اس طرح اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے تو کرنے کے بعد پھر ہم اس کو رکھیں گے جی مولڈ میں ڈالیں گے اور جو ہمارے پاس سٹکس تھی وہ بھی یہاں کوئی نزدیک شاپ نہیں تھی جو جہاں سے ہمیں مل سکتی تو میرے پاس سکیوز پڑی ہوئی تھی تو سکیوز پھر ہم لوگوں نے توڑ کے ڈبل کر کے تو ان کی ہم لوگوں نے سٹکس بنا لیے ان کے تو اب میں ایک فل کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں چمچ کی مدد سے ہم لوگ فل کریں گے ان کو یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس میں رکھتی ہے جس میں ڈبل کریم تھی اسی کو میں نے دھوکے نے اس طرح ان کو رکھ لیا اگر آپ کے پاس کلاس وغیرہ ہوں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں اب ہم لوگ یہ ساری سٹفنگ جو اس کی بنائی ہے چھوٹے چھوٹے ہی بنائیں گے بہت بڑے نہیں بنائیں گے یہ پیپر تو بہت لمبے لمبے ہیں ان میں ہاف ہاف ہم لوگ فل کریں گے اور بس ان کو چھوڑ دیں گے اس طرح کر کے بہت زبردست تیار ہوتے ہیں یہ تو بچوں کے لیے حاصل کر کے آپ لوگ دفعہ ضرور ٹرائے کریں تو اوریورز تو ویسے بچوں کی بہت فیوریٹ ہوتی ہیں ان کو جتنی بھی دے دو وہ کھا جاتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا نشہ ہے کہ اس سے بنی ہر چیز بچوں کو پسند ہوتی ہے تو یہ میں نے ایک فل کر لیا ہے اس کے اندر آپ پروسس کو کلین کریں گے اور اس کے اندر ہم لوگ جو انا وہ سٹکس لگاتے ہیں اور سٹکس لگانے کے بعد یہ دیکھے ایسے سٹکس لگانے کے بعد اس کو سب کو ہم تیار کرتے ہیں اور فریزر میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ سیٹ ہو گئی ہے فریزر میں تو یہ میں ہم لوگوں نے چوکلٹ لیں ہیں ڈیری کی اور اس کو ہم تھوڑا سا ملٹ کر لیں گے ملٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کی کوٹنگ لگانی ہے جو آئس کریم کے اوپر تو میرے پاس یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈیری ملک کی چوکلٹ جو ہے یہ ون این ہاف پیکٹ ہم لوگوں نے یوز کیا ہے اس کے لیے یہ دیکھیں یہ کافی بڑا پیکٹ ہے ون این ہاف ہم لوگوں نے یوز کیا ہے پھر اس کے بعد زائرہ کافی بچ جاتی ہے تو وہ بھی آپ رکھلے فریج میں ٹھنڈی ہو جائے تو بچے کھا سکتے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ملٹ کریں گے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مائکروویو میں کرنا چاہئے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ ادھر کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہم لوگ پانی شامل کر لیں گے ہلکا سا تھوڑا سا پانی تاکہ یہ جلے نا تو اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح بیٹ کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اور تھوڑا سا اس میں دودھ شامل کریں گے تھوڑا سا بس ہلکا سا تو پھر ہم اس کو اچھی طرح وز کریں گے یہ بہت تھک ہے اتنے تھک نہیں ہونی چاہئے یہ پھر وہ کلفیوں کے اوپر لگتی نہیں ہے تو اس طرح کر کے ہم اس کو تھوڑا سا دودھ اور پانی شامل کر کے اچھی طرح اس کا اس کا بنا لیں گے پیسٹا یہ دیکھئے ایسے تو پروپر اچھی طرح ہم اس کو جو نہ کریں گے بسک اس کے بعد اس کو کسی گلاس میں ڈالیں گے گلاس میں ڈال کے پھر کلفیاں ہم لوگ نکالتے ہیں جو آئس کریم ہم نے کلفیاں بنائی ہیں وہ نکالتی ہوں آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بالکل سیٹ ہو چکی ہے اور ان کو اس میں سے نکالنا بھی کتنا ایزی نا یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے کہ ان کو یہ گلاس میں ہم نے چوکلیٹ ڈال دی ہے تو اصل میں ہم لوگوں کو ویٹ کرنا چاہیے تھا تھوڑی چوکلیٹ تھنڈی ہو جاتی ہم لوگوں نے تھوڑی وام تھی بہت گرمی تھی وام تھی تو بچوں کو بہت جلدی تھی بڑا شور مچایا تھا انہوں نے کہ جلدی کریں جلدی کریں تو میں نے کہا چلو اسی میں ڈپ کرتے ہوں پھر فریزر میں دوبارہ سے ہم لوگوں نے اس کو رکھ دیا تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جب ہم لوگ کھا رہے تھے تو ان کا انسائیڈ لوگ کیسا تھا یہ دیکھیں ایسے ہم لوگ کریں گے اس کو ٹھیک ہے اور ایکسس جو چوکلیٹ اس کو نکلنے دیں گے ایسے سیدھا ہی کھڑا کر دیں گے پلیٹ میں اور ایکسس چوکلیٹ نیچے چلا جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کی پلیٹ چینج کر لیں گے دوسری پلیٹ میں رکھیں گے اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے ایسے کر کے دیکھیں جو ایکسس چوکلیٹ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے نیچے سے یہ ہو گیا سارا تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کی پلیٹ چینج کر دی تھی تو دوسری پلیٹ میں ان کو رکھ دیا تھا اور پھر ہم لوگ نے اس کو فریج کر لیا تھا تو یہ ابھی ہم لوگ مووی دیکھ رہے ہیں رات کو بیٹھ کے سکیری مووی تو یہ سا سا چوکلیٹ کھا رہے ہیں مجھے سکیری مووی بہت اچھی لگتی ہیں ہم لوگ وہی زدہ تر دیکھتے ہیں جب ویکنڈ پہ میں اور بچے تو ہر نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی گیم اگرہ کھیل رہے ہوتے ہیں فون پہ تو ہم لوگ یہ موویز دیکھتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی جانے سے پہرے لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سرا حیال رکھیں چلتی ہوں اللہ حافظ موسیقی